اسلام علیکم پیارے دوستوں میرا نام ہے محمد سماما اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تھوڑس آب سماما امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آج میں سورہ ملک کی کچھ آیات کی تلاوت کروں گا یہ تلاوت میں نے گھر بیٹھ کے کاری سائبان کی تلاوت سن سن کے سکھی ہے کیونکہ مجھے بچپن سے ہی شوق تھا کہ میں بھی ایسی تلاوت کروں جیسے کاری بڑے بڑے کاری کرتے ہیں تو میں نے بھی گھر میں بیٹھ کے سن سن کے سیکھی ہے آپ بھی تلاوت اس طرح کی سن سن کے سیکھ سکتے ہیں کچھ دنوں کے بعد میں ایک نیا سلسلہ جاری کروں گا قرآن کے حوالے سے تو اگر آپ میری اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیوز کو لائپ ضرور کیا کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتا رہے تو چلیے میں آپ کو سور ملک کی کچھ آیات سناتا ہوں چلنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہتا جاؤں کہ اگر کوئی بڑا میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اور اگر اس سے لگتا ہے کہ یہاں کہیں گلتی ہے تو پلیز وہ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نحایت مہربان بہت رحم والا بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں سارا ملک اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری چانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے وہو العزیز الغفور اور وہی عزت والا بکشش والا ہے جس نے سات آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے تو نگاہ اٹھا کر دیکھ تجھے کوئی رکھنا نظر آتا ہے پھر دوبارہ نگاہ اٹھا نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی تکی اور ماندی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاعَ وَلَقَدْ دُنِيَا بِمَصَابِهَا بِمَصَابِهَا وَجَعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلشَّيَاتِينَ وَأَعْدَدْنَا لَهُمْ عَزَابَ السَّعِيرَ اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَزَابُ جَهَنَّمْ وَبِیسَ الْمَصِيرَ اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور کیا ہی برا انجام جب اس میں ڈالے جائیں گے اس کا چنگھاڑنا سنیں گے کہ جوش مارتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ شدت غزب میں پھٹ جائے گی قُلَّمَا عُلْغِیَ فِيهَا فَوْجٌ سَعَ لَهُمْ سَعَ لَهُمْ خَوْزَنَتُهَا لَمْ يَا دِكُمْ نَزِيرَ جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے دروگہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی در سنانے والا نہ آیا قَالُ بَلَا قَدْ جَاعَنَا نَزِيرٌ فَكَزَّبْنَا فَكَزَّبْنَا وَقُلَّا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْ تُمْ اِلَّا فِي دُلَالٍ قَبِيرٌ کہیں گے کیوں نہیں بے شک ہمارے پاس در سنانے والے تشریف لائے پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَوَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَسْحَابِ السَّعِيرٌ اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوسک والوں میں نہ ہوتے صدق اللہ العظیم